دوستو دانیا عامر لیاقت کی کہانی جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اس سارے کیس کے کچھے چھٹے اس ویڈیو میں کھولنے جا رہا ہوں سارے معاملات روشن چڑھے دن کے نیچے آیاں ہو جائیں گے ساری گتیاں سلج جائیں گی سارے معاملات واضح ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے وہ عامر لیاقت کے جو اپنے زندگی کے آخری آیام انتہائی عذیت میں تکلیف میں ڈپریشن میں سٹریس کا شکار ہو کر قرب میں مبتلا ہو کر گزارتا ہے اسے نہ دن چین آتا ہے نہ رات چین آتا ہے اسے جاگتے میں ڈرونے خواب آتے ہیں اسے دل کا قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا اس کی بیوی تیسری بیوی جو مبینا طور پر اب تک اس کی بیوی ہے دانیا لیاقت یا دانیا عامر اس کی کچھ ویڈیوز لیک کرتی ہے بات سامنے آتی ہے شور اٹھتا ہے کہانی بڑھتی ہے معاملات وائرل ہوتے ہیں آواز اٹھنے لگتی ہے تو اس کے بعد دانیا کی ماں کبھی الزام لگاتی ہے یا سر شامی پر کبھی بات کی جاتی ہے بشرا اقبال کے بارے جو عامر لیاقت حسین کی پہلی بیوی تھی اب یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کی طرف معاملات کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے بارے بھی مکمل طور پر اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے اور دانیا نے جو کرتوت گھولے اس کے جو گندے دندے تھے اور کالی حرکتیں تھی اس سب کو بھی آپ کے سامنے آیا کروں گا چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹرگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے ضرور آئیے گا ناظرین ایف آئیے نے دو روز پہلے دانیا کو حراست میں لیا باول پر سے اسے پکڑا عدالت میں لاکر پیش کر دیا یہ عدالت میں آتی ہے تو عدالت میں پہلے اسے جب پیش کیا جاتا ہے تو سعود سیشن جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ معاملہ اس علاقے کا نہیں ہے یہ کہانی ادھر کی نہیں ہے آپ اسے ایسٹ جج کے سامنے پیش کریں ایسٹ جج کے سامنے لے جایا گیا اب ناظرین اگلی باتیں بڑی یہ ہیں یاسر شامی اور بشرا اکپال کے ساتھ جو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو سارے معاملات آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں گی دانیا کے اندر کا جو جانور ہے وہ ناظرین باہر آ کے بھان بھان کرے گا آپ کے سامنے ساری حقیقتیں یہاں کرنے جا رہا ہوں ہمیں ریمانڈ چاہیے ایف آئیے کہتا ہے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں ویڈیوز باہر آ چکی ہیں ہمیں چودہ روز کے لیے ریمانڈ دیا جائے اب وہ لڑکی یا خاتون ذات ہے ریلیف دیا جاتا ہے اور اسے پولیس کے ریمانڈ کے حوالے نہیں کیا جاتا اسے جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بیج دیا جاتا ہے اور کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آفیسر یا ایف آئیے کا انویسٹیگیشن آفیسر جو کہ فیمیل ہے اگر تحقیق تفتیش کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ جیل کے اندر جا کے اسے مل سکتی ہے چودہ روز کے لیے جوڈیشن ریمانڈ نیا موڑ آتا ہے جو موڑ پہلے بھی آیا دانیہ شاہ کی والدہ نے یاسر شامی پر الزامات لگائے تھی الزامات کی کہانی کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے ایک بات کہ بشرا اقبال نے یہ کہا کہ یہ ایک گینگ ہے یہ ایک پورا ٹولا ٹبر ہے ایک وہ ونگ ہے جو استعمال کرتا ہے امیر لوگوں کو پہلے ورغلاتا ہے بھیلاتا ہے پھسلاتا ہے اپنے چنگل میں پھنساتا ہے پٹاتا ہے پھر ان سے پیسے ہٹیاتا ہے ان سے مطالبے رکھتا ہے انہیں بلیک میل کرتا ہے اب ناظرین یہ بات بڑی وزنی لگتی ہے اگر تو دانیہ گینگ نہیں ہے یا کسی ایسے گروہ کا حصہ نہیں تھی تو ہم میں لیاقت جیسا مضبوط آدمی یا وہ شخص کہ جو لائم لائٹ میں ہے سلیبرٹی ہے کڑڑوں لوگ اسے جانتے ہیں وہ دانیہ نے ایسی لڑکی سے جو غیر معروف تھی اپنا کوئی لیول نہیں تھا کوئی کلاس نہیں تھی اس کے ساتھ دانیہ آمیر لگا نام کے ساتھ آمیر لیاقت لگا تو اس کی شخصیت ابر کر سامنے آئی کیوں شادی کرے گا ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کسی طرح سے یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ تم آمیر لیاقت کے قریب آؤ برغلاؤ بہرحال معاملات آگے جا کے کلیر ہوں گے یہ بشرا اقبال نے بات کی کہ وہ ایک گینگ ہے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ گینگ ہے شک نہیں لگتا ایک اور بات کہ ویڈیوز کوئی بیوی اپنے شوہر کی کیوں بنائیں گی اچھا جی بیوی نے ویڈیوز نہیں بنائی ویڈیوز کیا یاسر شامی نے بنائی اگر لیک یاسر شامی نے کی ایک منٹ کے لیے امیجن کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یاسر شامی نے ایسا کیا بار بار الزامات لگائی جاتے ہیں بات کی جاتی ہے اگر یاسر شامی نے لیک کی تو بنائی کس نے کیا بیڈ روم میں امر لیکت کے ساتھ یاسر شامی ہوتا تھا جی جونسی و نزیبہ ویڈیوز ہیں یا جس حالت میں وہ کلیپ سامنے آئے وہ دانیا شاہ کے سوا کوئی بنائی نہیں سکتا اب اس نے ویڈیوز بنائی کیوں چلیں جی ویڈیوز بنا لی بنا لی ایک اور بات اہم پوائنٹ یہ پیسہ 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 روپے 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 دولت مال بنگلہ کوٹھی یہی باتیں کیوں کرتے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں یا بشرا اقبال بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ رکڑے کا سارا کھیل تھا اسی وجہ سے امر کو برگلایا گیا اور اب یہ لوگ روپے لینے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے دن بھی کرتے رہے جب انہوں نے خلا دائر کیا اس وقت بھی امر لیاقت کو یہی کہا آپ کوٹھی دے دو بنگلہ دے دو اتنے پیسے دے دو جہاں چھوٹ جائے گی گینگ ہی ایسے کرتے ہیں بقاعدہ طور پر منظم لوگ جن کے مائنڈ میں پہلے ہی شیطان ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو انہی کاموں کے لیے برگراتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں اب آتے ہیں بشرا اقبال پر جو الزامات لگاتی ہیں دانیہ کی والدہ بار بار توپوں کا رخ کبھی بشرا اقبال کی طرف کبھی یاثر شامی کی طرف بشرا اقبال کو اس سے کیا مفاد ہوگا کہ جب وہ خود میڈیا کے سامنے آکے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا عامر لیاقت کی دولت پر کوئی حقی نہیں ہے وہ یا تو کوئی ریزن دینا کہ یہ وجہ تھی کہ اس وجہ سے بشرا اقبال نے کچھ غلط کیا کوئی ریزن نہیں ہے بشرا تو خود کیس لڑ رہی ہے کیس لڑنے والا کیسے کچھ ایسا غلط کر سکتا ہے ایک کہانی بغیر مفاد کے وہ انصاف لینے آئی انہوں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا بشرا ہو گئی بریوز ذمہ کیونکہ وہ خود ان معاملات سے لڑ رہی ہے اب یاثر شامی اگر آپ کہیں کہ یاثر شامی نے ویڈیوز لیگ کی اول تو آپ کے پاس اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے آپ کہتے ہیں عامر لیاقت کے کچھ میسریز ہیں ان میسریز کو آپ کیوں نہیں پبلک کرتے ویڈیوز آپ نے پبلک کر دی چلیں اس طرف بھی آگئے ایک میسیج ہے عامر لیاقت کا آپ یہ کہتے ہیں تو ویڈیوز بنانے والا کون تھا ویڈیوز یہ کیا بات ہے کہ میرے موبائل میں ویڈیوز تھی یا وہ یاثر شامی ویڈ روم میں آیا اس نے ویڈیوز ریکارڈ کی ٹا 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 وہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے لے گیا اس نے سب کچھ کیا بھائی ویڈیوز گئی تو آپ کے موبائل سے نا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ گئی ہے آپ کے موبائل سے تو آپ نے اگر نہیں دی یا وہ کوئی خفیہ ایڈنسیز میں کام تو نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کے موبائلوں میں جھانکے گا اور ادھر سے ویڈیوز لے جائے گا پھر بھی انہوں نے الزام لگائے ہیں تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یاثر شامی نے ایسا کبھی نہیں کیا ہوگا وہ پہلے بھی کانٹروورسیز میں گھنے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے لیکن انویسٹیگیشن کے بعد باتیں سامنے آئیں گی لیکن یہ جو کہانیاں مولڈ کرنے کی مولڈنے کی کوشش کرتے ہیں ان ویڈیوز کی وجہ سے موت ہو گئی ایک پاکستان کا ستارہ جو جگمگاتا تھا لوگ سنتے تھے اور رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پبلک اس کی باتوں پر لب بھائی کہتی تھی ان ویڈیوز کی وجہ سے دپریشن میں جا کے عذیت میں مبتلا ہو کے اور قرب میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلا گیا آخری دنوں میں وہ بندہ جہاز پر سفر ہی صورت سے نہیں کرتا تھا اس نے گاڑی پر سفر کرنا شروع کر دیا ایسی تردناک داستان ایسا ظلم ایسی پربریت پھر دانیا خود یہ کہتی رہی کہ میں اور ویڈیوز لیک کر دوں گی دمکاتی رہی دمکیاں دیتی رہی کہ میرے پاس کچھ اور ویڈیوز ہیں اور میں کچھ اور ویڈیوز بھی لیک کر دوں گی اب بلیک میل کرنا پھر ویڈیوز صرف دانیا کے فون میں موجود ہونا پھر بار بار رکڑے کی بات کرنا ہمیں اتنے پیسے چاہیے پیسے دے دیں ایک دفعہ خلا دائر کیا آمر لیاقت نے خلا دے دیا اس کے بعد جب وہ وفات ہو گئی اس کے بعد خلا کا کیس واپس لے لینا کہ اب مجھے رکڑا ملے گا جیدات ملے گی یہ ناظرین ساری دالی کالی ہے اب چیزیں سامنے آئیں گی اور آپ کو بتاتے رہیں گے پیغام کو عام کیجئے دانیا کو برکاب کیجئے